ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے فریمنگ آف ایشیوز ان سیویل پروسیجر کوڈ تو سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں جس طرح کرمنل کیس کے اندر جب ٹرائل کی سٹیج ہوتی ہے تو وہاں پہ اکثر آپ نے ایک نام سنا ہوتا ہے فریمنگ آف چارج بلکل اسی طریقے سے سیویل پروسیجر کے اندر سیویل کیسز کے اندر فریمنگ آف ایشیو بھی ہوتا ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں عدالت کیا کرتی ہے کہ دونوں پارٹیز کی باتیں سن کر یعنی پہلی ایک پارٹی آتی ہے جو درخواست دیتی ہے جو شکایت کرتی ہے تو اس کے بعد دوسری جو پارٹی ہے دیفنڈنڈ وہ اپنیک ریٹن اسٹیٹمنٹ جمع کراتا ہے ان دونوں کی باتیں سن کے ان دونوں کی چیزیں سن کے اس کے بعد وہ فریمنگ آف ایشیو کرتی ہے یعنی جو ایشوز ہیں ان کو فریم کرتی ہے سٹریم لائن کرتی ہے ان کو کلیر کرتی ہے کہ یار ایکچول پرابلم کیا ہے ان دونوں کے بیچ میں جو ایشو چل رہا ہے جو پرابلم ہے وہ کیا ہے اور یہ بہت ضروری ہے ایشوز کو فریم کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ انکریکٹ اور ان ایکوریٹ ایشوز کو فریم کرتے ہو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پرابلم ہے وہ سوال نہیں ہوتا اور کہیں نہ کہیں جا کے نائنصافی ہوتی کسی پارٹی کے ساتھ اور عدالت کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور جو پرابلم ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو اسی لیے جو فریم ایشوز ہے وہ بہت ضروری ہے ان کو فریم کیا جائے ان کو پتہ لگانا چاہیے کہ عدالت کو کہ یار ایکچول ان دونوں کے بیچ میں پرابلم کیا ہے کیونکہ دونوں الگ الگ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کا اپنا اپنا ایک ورجن ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک چیز یعنی کہ کلیر ہونی چاہیے کہ یار ایکچولی اصل میں پرابلم کیا ہے ایشو کیا ہے اس کا روٹ کاؤز ہونا پتہ چلنا چاہیے اگر آپ کے خلاف عدالت میں شکریہ دائر کرتا ہے پھر آپ اپنا جواب جمع کراتے ہیں تو دونوں کی بات جب سنتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں یعنی دونوں میں سچا کون ہے تو یہی عدالت کا کام ہے کہ وہ جناب پتہ لگائے کہ ایک چولی پرابلم کیا ہے اور جب آپ کو ایشو کا پتہ چل جائے گا تو آپ اس کو ایک فریم کر دو گے اس ٹائم لائن کر دو گے تو اس کے بعد آگے چل کے کیس کو سمجھنے میں اور اس کو سال کرنے میں اور فیصلہ سنانے میں آسانی ہوتی ہے آچھا جی اب سب سے پہلے تو ایشو کیا ہے ایشو کی ریفنیشن دیکھیں گے ایشو کا مطلب ہے کہ کوئی سنگل مٹیرل پائنٹ آف فیکٹ اور لاؤ کوئی ایسا مٹیرل پائنٹ آف فیکٹ یا قانون کا ایسا معاملہ یا فیکچول ایسی چیز جس کے اوپر آپ لوگ جس کے اندر ایک پارٹی الگ بات کرے اور دوسری اس کو الگ بات کرے یعنی دونوں پارٹیز کا اس کے اوپر الگ الگ بر جن ایک پارٹی اس کو ایسپٹ کرے اور دوسری اس کو ڈینائے کرے مثال کے طور پر اگر کوئی فیکچول چیز ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ میری پراپٹی ہے وہ دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں جی یہ میری پراپٹی ہے اب دونوں کا الگ الگ بر جن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری پراپٹی ہے یہ اس کی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ میری ہے یہ اس کی نہیں ہے اب یہ کہا ہے it is a single material of fact اور اسی طریقے سے ایک لاؤ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پراپٹی ہے صحیح طریقے سے ٹرانسفر نہیں کی گئی وہ دوسرا کہتا ہے نہیں جی میں نے تو قانونی طریقے سے اس کو ٹرانسفر کی ہے اب یہ یہ قانون کا مسئلہ ہو گیا یعنی بعض اوقات یا تو fact کے اوپر issue ہوتا ہے یا قانون کے اوپر ہوتا ہے کہ جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے یا قانونی طریقے سے اس کو چیز کی گئی ہے نہیں کی گئی ٹھیک ہے یا بعض اوقات fact کے اوپر issue ہوتا ہے تو یہ ہو گا issue اور یہ دونوں issues کب arise ہوتے ہیں یا fact کا یا law کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پارٹی ایک چیز کو یعنی کہ صحیح سمجھتی ہے اور دوسری پارٹی اس چیز کو deny کرتی ہے ٹھیک ہے یعنی دونوں کا الگ الگ ورژن ہے simple یہی یعنی کہ میں اگر عدالت میں جاتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ جو فلاں property ہے چوبر جی کے پاس یہ میری property ہے تو دوسرا اب بندہ کہتا ہے نہیں جناب یہ تو میری property property ہے یعنی وہ میری بات کو deny کر رہا ہے اور اپنی بات کو کہتا ہے کہ میری بات کو مانی جناب یہ تو میری پاس میری پاس اس کے documents ہیں میں ہی اس کا مالک ہوں جبکہ میں کہتا ہوں عدالت میں جا کے بھائی صاحب میرے پاس بھی documents ہیں اور میں ہی اس کا مالک ہوں اب ہم دونوں کا آپس میں کیا ہوگا issue ہو گیا ہماری دونوں کی الگ الگ بات ہے ٹھیک ہے میں ایک الگ بات کہتا ہوں میں اپنی بات کو افہم کر رہا ہوں اور اس کی بات کو deny کر رہا ہوں تو یہاں پہ issue ہوتا ہے اور issue ویسے ہی عام طور پر کہاں rise ہوتا ہے یار اگر ہم اپنا common sense استعمال کریں issues کہاں پہ issue ہوتا ہے controversy کب جنم لیتی ہے یہی جنم لیتی ہے جب دو لوگوں الگ الگ بات کریں ٹھیک ہے اب ان دونوں میں سے کوئی ایک سچا ایک جھوٹا ہوگا لیکن issue ہمیشہ تب ہی create ہوتا ہے جب دو لوگ مختلف بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک معاملہ ہے ایک چیز ہے اور اس کے اوپر دونوں کا الگ الگ ورجن ہوتا ہے اچھا جی اب اس کے حوالے سے ایک اور چیز آتی ہے material propositions یہ بڑی اہم ہے جو rule one ہے اس کے سب کلاس two ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایک ہوتی ہے proposition of factor law اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو plaintiff ہوتا ہے جو درخواست دیتا ہے وہ ایک alleged کرتا ہے show کرتا ہے کہ یار یہ میرا معاملہ ہے یہ میرا right ہے اور جو dependent ہے وہ بھی اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنے دفاع کو constitute کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو alleged کرتا ہے alleged کرتا ہے کہ یار میں قسم خاتا ہوں کہ یہ میرا معاملہ یوں ہے میں نے یہ کام نہیں کیا یہ اگلا بندہ میرے پہ جھوٹ بولتا ہے اور دوسرا بندہ جو plaintiff ہے وہ بھی alleged کرتا ہے کہ نہیں بھائی جن میرا یہ حق ہے اس لیے میں نے یہ مقدمہ کیا اب ہم اس کا ایک example دیکھتے ہیں مثال کے طور پر کوئی ایک بندہ ہے قرائے پہ رہتا ہے وہ اپنے جو مالک مکان ہے لینڈلورڈ اس کو عدالت میں لکھے جاتا ہے اس کو خلاف کوئی plaintiff تحر کرتا ہے سو کرتا ہے اور problem یہ ہے کہ جناب وہ ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی ہے وہ ابھی تک فکس نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب اس میں جو plaintiff ہے جو قرائے پہ رہتا ہے اس کی material proposition کیا ہوگی وہ کیا کرے گا وہ alleged کرے گا کہ بھائی جان نہیں کیا ٹھیک ہے اب یہ کیا یہ اس کی material proposition کس کی plaintiff کی اور plaintiff یہاں پہ کون ہے جو قرائے پہ رہتا ہے اب جناب defendant جو یہاں پہ مالک مکان ہے وہ کیا کرے گا وہ اپنا ایک جواب جمع کرے گا written statement اور اس میں اس کی کیا material proposition ہوگی وہ یہ کہے گا کہ جناب میں alleged کرتا ہوں کہ جناب جب مجھے ٹوٹی وی کھڑکی کے بارے میں بتایا گیا تھا نوٹیفائی کیا گیا تھا تو میں نے اسی ٹائم اس کو ٹھیک کروا دیا تھا تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ جو plaintiff ہے یہ بات صحیح نہیں کر رہا یعنی اب یہ دونوں الگ الگ alleged کر رہے ہیں ٹھیک ہے plaintiff اپنا ایک ورزن دے رہا ہے material proposition کا وہ الگ دے رہا ہے اپنا material proposition ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے سمجھ ہمیں پتا چل جائے گا کہ material proposition کا کیا معاملہ ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد یہ ہے کہ یہ issue کب frame ہوتے ہیں simple تب frame ہوتے ہیں اور یار ان کا مقصد کیا ان کا مقصد یہ ہے کہ یار جو actually root cause dispute کا اس کا پتا لگانا چاہیے کہ کہاں پہ conflict ہے کہاں پہ actually problem ہے کہاں پہ ان دونوں parties میں difference آ رہا ہے یہ بہت ضروری ہے بعض اوقات دونوں parties انہیں ملی جلی باتیں کرتے ہیں اور اسے judge صاحب confused ہو جاتے ہیں تو judge کی یہ کام ہے اس کی responsibility ہے کہ وہ framing of issue کر کے جو صحیح problem ہے جو root cause اس کا وہ جناب پتا لگائے ٹھیک ہے جی اب اس میں duty of the court آتی ہے عدالت کی ایک ذمہ داری ہے framing of issue کے دوران کہ وہ جناب اپنی job کرتے ہوئے جو سوٹ کو try کرتے ہوئے دونوں parties کو notice دے ان سے evidence لے ان سے پاتچیت کرے اس کے بعد جا کے issue frame کرے یعنی دونوں parties کا جب وہ مکمل version جانیں گے ان کے evidence ان کے witnesses وغیرہ جو بھی ان کے پاس جو چیز ہیں وہ دونوں پیش ہوں گے تو اس کے بعد جا کے عدالت framing of issue کرتی ہے اچھا جی اب kinds of issues کیا ہوتے ہیں ہمارے civil cases کے اندر دو ہوتے ہیں ایک issue of fact ہوتا ہے اور ایک issues of law ہوتا ہے اب میں اس کو مثال دے کہ آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے issue of fact یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو نا پلنٹیف کو نا زخمی کر دیا اس کی negligence کی وجہ سے اب یہ زخمی کرنا defendant نے پلنٹیف کو زخمی کیا اب یہ کیا ہے یہ fact ہے simple fact ہے یا اس کی گاڑی کا نقصان پہنچا ہے this is a fact اب issue of law کیا ہوتا ہے اس میں یہ مثال کے طور پہ ایک دو لوگوں کی بیچ میں کانٹریکٹ ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن اب وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک particular clause ہے شخ کے کانون کانٹریکٹ کے اندر دونوں کا issue ہے کہ یار یہ enforceable ہے کہ نہیں ہے یعنی یہ معاملہ اس کانون کے تھے اتا ہے کی نہیں آتا دو لوگ آپ میں کانٹریکٹ کرتے ہیں اور چیزیں آپ میں ایک چینج کرتے ہیں لیکن اب کہیں پہ دونوں کے اندر پرابلم آگئے کہ یار یہ کانٹریکٹ کی شک میں یہ چیز آتی نہیں آتی یہ کانٹریکٹ کا کانون اپلائے ہوگا جو ہم نے ایگری میٹ کیا یعنی وہ کانونی طور پر ان کے اندر کوئی فڈا آگئے کوئی فیکچل نہیں ہے جس طرح پہلے بتایا کہ چوٹ لگئی پرابٹی بے قبضہ یہ وغیرہ اس طرح کوئی چکر نہیں یہاں کانون کا پرابلم آ چکا ہے کہ یار کانون ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کانونی طور پر یہاں پر کون صحیح ہے کون اصول کی بات کر رہے تو یہ ہوتا ہے ایشیوز آف ایشیوز آف ایک تو یہ بھی ہمارا کلر ہو گئے اچھا جی اب جب آپ فریمینگ ایشیو کرنے سے پہلے کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو عدالت کیا کرے گی جو پلینٹ ہوگا اس کو پڑے گی اور اس کے بعد ریٹین اسٹیٹمنٹ یعنی جو پلینٹ جو سب سے پہلے اپنی درخواست دیتا ہے جس کو ہم پلینٹ بولتے ہیں سوٹ بولتے ہیں آپ پہلے اس کو پڑھیں گے ریڈ آؤٹ کریں گے کہ یار اس کے کیا ایلیگیشن سے وہ کیا بات کرتا ہے اس نے کیا الزامات لگیں اس کے بعد جو ڈیفینڈنٹ ہے جس نے پھر اپنی ریٹین اسٹیٹمنٹ جو ماں کر رہی ہوتی عدالت میں آپ نے پھر اس کو پڑھنا ہے کہ یار وہ ان ایلیگیشن کے بدلے میں کیا بات کر رہا ہے یعنی ایک شخص نے دوسری پہ جو الزام لگا ہے تو پھر الزام کے بدلے میں وہ اپنی کلیریفیکیشن دے گا وہ کیا کہے ان دونوں کو پڑھیں گے اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے دونوں کی جو چیزیں ہیں پلیڈنگز ہیں یعنی دونوں کی جو پلینٹ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد پھر عدالت آڈینٹیفائی کری گی یار کون سے ایسے الزامات ہیں جو دونوں نے ایڈمیٹ کی ہیں یا کون سے ایسے الزامات ہیں جو ایک پارٹی ایڈمیٹ کرتی ہے دوسری ڈینائی کرتی ہے یعنی اس سے یہ پتا چلے گا کہ یار یہ جو معاملہ ہیں اس کے پر یہ پارٹی دوسری بات کرتی ہے یہ دوسری بات کرتی ہے یہاں پہ ان دونوں کا اپس میں اختلاف چل رہا ہے تو یہ آپ نے ایک سٹریم لائن کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک کچھ چیزے فیکٹس ہوتے ہیں یا ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ پارٹی نے ایڈمیٹ کیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ مثال کے طور پر دونوں پارٹیز کیا کرتی ہیں کہ ایک معاملے کے اوپر وہ دونوں راضی ہیں مطلب راضی سے ہونے کے دونوں مانتی ہیں کہ بھائی اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا جو مثال ہے میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں کہ ایک بند عدالت گیا اس نے کیس فائل کیا اور اس نے کہا کہ جناب وہ جو ہماری اچھرے کے اندر جو پرابٹی ہے اس کا ہمارا پرابلم ہے اب عدالت دونوں سے پوچھے گئے بھائی جان صحیح بتائیں یہ اچھرے کی پرابٹی ہے یا اسلامیہ پار کی پرابٹی ہے تو وہ دونوں کہیں گے کہ جی جی دونوں کہیں گے کہ جی سر وہ اچھرے کی پرابٹی ہے تو اب یہ جو فیکٹ یہ کلیر ہو گیا یعنی دونوں نے ایڈمیٹ کر دیا یہاں پہ کوئی اب اس کو ہم فریم نہیں کریں گے کیونکہ یہ دونوں دونوں چیزیں کلیر ہو گی یہ تو دونوں نے ایسیپٹ کر دیا یہاں پہ کوئی فیانی ہے یعنی جس جو پلینٹ نے کہا تھا کہ اچھرے کی پرابٹی پر قبضہ کیا گیا ہے تو دیفینڈن نے بھی یہی بات کی کہ ہاں جی پھڑا جو ہے وہ ہمارا اچھرے کی پرابٹی کا ہے تو یہ جو فیکٹ تو کلیر ہو گیا ہم اس کو اب ڈسکس نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ نے جو مٹیرل پروپوزیشنز ہیں ان کو ڈیٹرمائن کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے جو آپ کے دونوں پارٹیز نے جو جو تیزیں دیئے ان کو دیکھنا ہے پھر انہوں نے اگر کوئی ویٹنیسز پروائیٹ کی ہیں ویٹنیسز کو آپ نے چیک کرنا ہے ان کو ایکزیمن کرنا ہے ان کی ڈسپیوٹس کو دیکھنا ہے اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اگر ایویڈنس پیش کیے گئے ہیں دونوں طرف سے ٹرائل کے دوران تو ان کو دیکھنا ہے کہ ایویڈنس کیا ہے ٹھیک ہے اور ان کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے ان کو سمجھنا ہے اس کے ساتھ پھر جو مزید اگر آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے یا ویٹنیسز چاہیے ان کو بھی دیکھنا ہے یعنی سمپل اگر میں اس کو نٹسے لیے کروں کہ بھائی فریمیگ آف ایشوز سے پہلے ایشو کرنی ہے اچھا جی اس کے علاوہ جب ایشو کرنے سے پہلے کونسے مٹیریلز کے اوپر آپ فریم ایشو کرتے ہیں مطلب ایسی کونسی چیز آپ کو دی جائے اس کے بعد آپ ایشو فریم کرنا شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہیں ایلیگیشن میڈن آوت اگر بھائی دونوں پارٹیز جو ہیں وہ جب اپنی جو الزامات ہیں وہ قسم کھا کے کہتے ہیں اور حلف لیتے ہیں کہ جانب ہم دونوں اپنی اپنی بات صحیح کہہ رہے ہیں دونوں جو ہیں وہ الگ الگ قسمیں کھائیں کہ ہمارے جو بیانات بلکل صحیح ہیں ہم حلف لیتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں واقعی ہے تو ایک تو ایلیگیشنز اگر وہ جو اوٹ پہ لیتے ہیں وہ آپ نے دیکھنے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں نے اپنی ڈاکومنٹس کے اندر جو پلیڈنگز ہیں اس کے اندر کیا الگیشنز لگائیں ٹھیک ہے جو پلیڈنٹس ہے پلیڈنٹس نے پلیڈنٹس نے پلیڈنٹس کے اندر کیا بات کی ہے اور جو ڈیفنڈنٹ ہے اس نے ریٹین سٹیٹمنٹ کے اندر کیا بات کی ہے ان دونوں کی باتیں دیکھنی ہیں یعنی پلیڈنٹ کی کمپلیڈنٹ اور ڈیفنڈنٹ کی ریٹین سٹیٹمنٹ ان کو دیکھنا ہے اس کے بیس کے اوپر بھی آپ فریمنگ ایشو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ اگر یہاں سے بھی کوئی چیز کلیے نہیں ہے تو دونوں سے انٹرگیشن کریں دونوں پارٹی سے الگ سوال کریں تو دونوں سے سوال جاب کرنے کے بیچ میں بھی نہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں مل جائیں گے جس سے پتہ چل جائے گا گیا ان کا اصل میں پڑا کیا ہے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ اوتھ پہ کوئی ایلیگیشنز لگا رہے ہیں نا تو وہ پہلے سن لیں اگر وہاں سے کلیر ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ ایشو ہے تو فریمنگ ایشو کر دیں اگر نہیں آرہی تو پھر ان کی پلیڈنگس یعنی ان کے جو ڈاکومنٹس ان کے جو شکایتیں ہیں جو درخواستیں دیں عدالت کو پلینٹیف نے کمپلینٹ دی ہوگی اور ڈیفینڈنٹ نے ریٹین سٹیٹمنٹ جمع کرائی ہوگی جواب جمع کرائی ہوگا ٹھیک ہے نا دعوے کے اگینسٹ میں ان کو پڑھنا ہے وہاں سے بھی کلیر نہیں ہے تو دونوں سے سال جاب کر لیں تب بھی کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نے جو ڈاکومنٹس آپ کو پروائیٹ کی ہیں دونوں پارٹیز نے ایویڈنٹس کے بیچ میں ایز ایویڈنٹس یا وغیرہ کچھ بھی تو آپ ان کو پڑھ لیں ان کو دیکھ لیں تو یہاں سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار ان کا ایشو کیا ہے یا پھر یہ ہے کہ اورل ایکزیمنیشن کر لیں دونوں سے بات چیت کر لیں انفارمیشن لیں کہ یار کیا معاملہ ہے بھائی جان مجھے بتائیں تو وہاں سے بھی عدالت کو جج کو پتا چل جائے گا ان کا کیا ایشو ہے تو آپ کو فریمنگ آف ایشو کرنے میں آسانی ہو جائے گی یا آپ اورل اوبجیکشن بھی لے سکتے ہیں اگر دیکھیں اگر دونوں پارٹیز پروسیڈنگ کے دوران ایک دوسرے کے اوپر اوبجیشن لگائیں کہ نہیں نہیں تم یہ جھوٹ بول رہے تم نے ایسا نہیں کیا نہیں جی سر جیسا میں نے اس بات کے اوپر میں یہ بات صحیح نہیں کہہ رہا میں اس کو اوبجیکٹ کرتا ہوں مجھے اس پہ اتراز ہے تو یہاں سے بھی آپ کو فریمنگ آف ایشو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے یعنی سمپل یہ ہے کہ جناب آپ نے اگر فریمنگ آف ایشو کرنی ہے آپ نے ایشوز کو فریم لائن کرنا ہے تو آپ ان دونوں کی باتیں سنیں گے ان کے ڈاکومنٹ سنیں گے ان کے جو ایلیگیشنز جو انہوں نے آوت پہ لگائیں یہ ساری چیزیں ان کے ڈاکومنٹس ان کو اورل ایکزیمنشن وغیرہ کر کے ان کی آپس میں جو نوک جھوک ہوگی ان کا جو ایک دوسرے کو وہ اوبجیکٹ کر رہے ہوں گے اوبجیکشن لگا رہے ہوں گے اس سے بھی سارا آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا ایشو ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ آدارت کے پاس پوری اتھارٹی ہے کہ وہ کسی بھی سٹیج کے اوپر فیصلہ دینے سے پہلے ڈکری جاری کرنے سے پہلے جو ایشوز ہیں ان کو امنٹ کر سکتے یعنی ان کو تبدیل کر سکتی ہے ان کو پتا چل جاتا ہے بعد میں کہ یہ ایشو تو ہم نے صحیح طرح فریم نہیں کیا یا یہ چیز ہم سے میس ہو گئی تو ان کو دوبارہ بھی دیکھ سکتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ادارت کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ آگے چل کے اگر اس کو لگے کہ یہ جو ہم نے ایشو فریم کیا تھا یہ غلط ہے یہ تو دونوں میں یہ بات تو ہے نہیں دونوں کا اس پہ کوئی پرابلم ہی نہیں یہ تو کوئی دوسرا معاملہ آ گیا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اس کو اس ٹرائک آؤٹ بھی کر سکتی ہے اس کو ختم بھی کر سکتی ہے یعنی جو ایشوز آپ نے فریم کی ہوں گے نا دس بارہ اگر آپ چاہیں تو ان کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو آپ ان میں سے کسی کو ختم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ عدالت کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے لیکن یہ تب بھی ہوتا ہے جب آپ کو وقت کے ساتھ کوئی نئی چیزیں پتا چلتی ہیں یہ وقت کے ساتھ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہاں صدوم سے گلتی ہوگی ہم نے یہ صحیح طرح ایشو فریم نہیں کیا ٹھیک ہے جی تو یہ عدالت کے پاس ایک ڈسکری یعنی کہ منڈیٹری پاور ہے کہ وہ امنمنٹ کریں فریمنگ کو ایشو اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بھائی جانے جب بھی آپ نے جو ہے نا فریم ایشو کرنا ہے تو دیکھ بال کے کرنا ہے دونوں کو سن کے کرنا ہے لیکن اس کے بعد بھی کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں اور بعد میں پتا چلتی ہیں تو آپ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں اور فریمنگ ایشوز کو جو ہے تبدیل کرنا کسی بھی آپ اسٹیج کے پر ان کو تبدیل کر سکتے ہیں یعنی عدالت کے پاس افتیار ہے اس کے پاس یہ فلیکسیبیلٹی ہے کہ سرکم انسٹانسز کیونکہ وقت تبدیل ہوتا ہے حالات تبدیل ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں بعد میں پتا چلتی ہیں کہ یہ تو اور ہو گیا یا جب لیٹیگیشن کا پروسس شروع ہوتا ہے تو بہت ساری پرابلمس بعد میں سامنے آتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی دن آپ کے عدالت میں اور کاروائی شروع ہوئی سماعت شروع ہوئی اور آپ کو پرابلم کا پتا چل گیا ایسا نہیں ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ شروع میں لوگیں چھپاتے بھی ہیں جھوٹ بھی بڑا بولتے ہیں ججبی وکیل بھی سارے مل کے جھوٹ بولتے ہیں جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ بھی بچارے جھوٹ بولتے ہیں اہمیں جھوٹا موٹا چلاتے ہیں لیکن پھر آج ستا پتا چلتا ہوتا ہے کہ یہ اصل پرابلم کیا ہے پھر بات یعنی کہ بلی نہ تھیلے سے باہر ہوتی ہے تو اسی لیے یہ عدالت کے پاس یہ پاور دی گئی ہے وہ کہیں کسی بھی سٹیج کے پر اگر اس کو لگتا ہے مناسب تو وہ جو ایشیوز ہیں ان کی جو فریمینگ ہیں اس کو تبدیل یا ایڈ یا پلس یا مائنس کر سکتی ہے آچھا جی پوسٹ مانٹ کرے سکتی ہے ہاں جی عدالت اگر لگے کہ ابھی ہمیں ان لوگوں کو سننا ہے ابھی ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے تو وہ یا اس کو لگتا ہے کہ یار ابھی وہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو وہ وقت کے ساتھ فریمینگ اور ایشیوز کو ایڈجنٹ بھی کر سکتی ہے ڈیلے بھی کر سکتی ہے مطلب آج فریمینگ اور ایشیو کرنی تھی لیکن اس کو لگا کے نہیں یار جو ہے نا ابھی مجھے ایک بندی کی بات سنی ابھی مجھے پوری ڈاکومنٹس نہیں ملے ابھی مجھے کچھ اور معاملات کرنے ہیں یعنی جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتی تو وہ فریمینگ اور ایشیو کو ڈیلے کر سکتی ہے پوسٹ پونڈ کر سکتی ہے ضرور نہیں یہ کہ جس دن کہاں اس دن کہے بعضوں کا چیزیں تبدیل بھی ہوتی ہیں وہ ڈاکومنٹس ایکسٹر آ گیا ایک دوسرا بندہ وٹنس سامنے آ گیا تو یہ ساری چیز تو وہ ڈیلے کر سکتی ہے تاکہ اسہی چیزیں واضح سامنے کمپلیٹ ہمارے سامنے پکچر کلیر ہو کہ یار ان دونوں کے بیچ میں اصل میں پھڑا کیا ہے پرابلم کیا ہے ایشیو کیا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو یہ سمپل ویڈیو ہے اس کو میں آپ کو دوبارہ آسان کر دیتا ہوں یار فریمینگ آف ایشیو بتا جو ایشیوز دیکھیں آپ عدالت جاتے ہیں سیبل کیس میں سیدھا سیدھا آپ درخواست دیتے ہیں آپ نے ایک بندے کے پر شکایت لگائی ہوتی ہے یا آپ نے الیگیشنز لگائی ہوتے ہیں دوسرا بندہ پھر اس کا ریپلائی دے گا جس کو میں ریٹن سٹیٹمنٹ کریں گے دونوں کو پڑھ کے دونوں کے ڈاکومنٹس دونوں کے ثبوت دیکھیں پھر آپ نے کیا کرنے کہ ان دونوں کے اندر جو ایشیوز ہیں اس کو اپنے فریم کرنا ہوتا ہے آپ نے لکھنا ہوگا کہ یہ پہلا پرابلم یہ ہے یہ ایڈمیٹ کرتا ہے اور یہ ڈینائی کرتا ہے یہ ایڈمیٹ کرتا ہے یہ ڈینائی کرتا ہے جہاں پہ ایک پارٹی ایک چیز کو ایڈمیٹ کرتی ہے دوسرا ڈینائی کرتی ہے تو وہیں سے ہمارا ایشیو پیدا ہوتا ہے جنرلیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر عدالت اس کے پر مزید آگے جو ہے نہ ٹائر چلاتی ہے اور کاروائی کرتی ہے سو فریمینگ او ایشیو بڑا ایک اہم سٹیج ہوتی ہے سیول پروسیجر کیسز کے اندر اس کو سمجھنا اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ